کما ینبغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطانِ کا لَكَ الْحَمْدُ يَا اللَّهِ خَلَقْتَنَا وَحَدَيْتَنَا وَأَنْكَسْتَنَا مِن النَّارِ السَّلَاةُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَكَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَسَحْتَ الْأُمَّتَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّتَ وَمَحَوْتَ الظُّلْمَتَ بِكَ تَوَجَّهْنَا إِلَى رَبِّنَا فِي هَازِهِ السَّاعَ صل اللہ علیك وعلى آلکہ وآصحابکا اجمعین اما بَعْدُ فَآَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِئُونِي فَاتَّبِئُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ صدق اللہ مولانا العزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِیبُ اللَّهِ السلام علیکہ یا خطیب الانبیاء وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ تمام تعریفیں ذاتِ واجب الوجود کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جس کا ذکر دلوں کا سکون ہے جس کی یاد مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے تمام تعریفیں اُز ذات کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا آسنِ تقویم کا لباس پینایا بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجودِ مصطفیٰ ہے بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کے موتاج نہیں ہیں اللہ ان پر درود بھیج رہا ہے اللہ کے فرشتے ان پر درود بھیج رہے ہیں حمد و سلات کے بعد حضور کی آل پر آپ کے اصحاب پر آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے دنیا میں ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی معیت اتا فرمائے درسِ قرآنِ مجید کی آج کی نشست میں میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہم سب کے لئے بڑا اہم موضوع ہے اور پوری زندگی زندگی کے ہر دن اور ہر لمحے ہمیں اس موضوع کی ضرورت ہے آج جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زندگی اللہ تعالیٰ کا توفہ ہے جو اس نے ہمیں اتا فرمایا ہے ہم خود زندگی کے خالق نہیں ہیں یہ زندگی ہمیں اللہ نے اتا فرمائی ہے تو جس نے زندگی اتا کی ہے اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اس نے اپنی چاہت بھی بتا دی ہے کہ اس طرح زندگی گزارو تو کامیاب ہوگے اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت بتانے کے لیے قرآن نازل کیا ہے اور زندگی گزارنے کا نمونہ دکھانے کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے قرآن بتاتا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے اور اللہ کے رسول نے عملی نمونہ دکھایا ہے کہ زندگی اس طرح گزارنی چاہیے جب موضوع ہے سنتِ رسول تو سنت کا ذکر تو بعد میں ہوگا پہلے رسول کا ذکر ہو کہ یہ کس کی سنت ہے یہ کس کا عمل ہے جس کو اپنانے کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں اپنے محبوب کو سرداری عطا فرمائی ہے حضور سید الخلائق ہے حضور باعث تخلیق کائنات ہے حضور شاہکار ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں جو سب سے بلند مرتبہ گروہ بنایا ہے وہ انبیاء کرام کا ہے رسولِ ازام کا ہے لیکن اللہ نے کسی رسول کی جان کی قسم نہیں اٹھائی بڑی شانوں والے رسول ہیں پاک ان کے وجود ہیں لیکن اللہ نے کسی رسول کی جان کی قسم نہیں اٹھائی اگر اللہ نے کسی رسول کی جان کی قسم اٹھائی ہے تو ہمارے آقا کریم کی جان کی قسم قرآن مجید میں لا امرو کا محبوب آپ کی جان کی قسم ہے وہ جان کتنی پاکیزہ ہے وہ جان کتنی عالی ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سے وہ جو جانے رحمت ہیں اللہ کریم نے ان کی قسم اٹھائی ہے لا امرو کا محبوب آپ کی جان کی قسم وہ رسول جن پہ رب درود بھیجتا ہے میں سوچتا ہوں میرے آقا کریم ممبر پہ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ حضور پہ درود بھیج رہا ہے میرے آقا کریم مدینہ منورہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں اللہ درود بھیج رہا ہے حضور قابع کا تواف کر رہے ہیں ادھر اللہ حضور پہ درود بھیج رہا ہے کیا شان ہے اس وجود کی جس پہ ہما وقت اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وارا فانا لکا ذکرک تو حضور نے فرمایا جبریل اللہ تعالی نے کس طرح میرا ذکر بلند کی ہے جبریل اجازت لے کے واپس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پوچھ کے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالی فرماتا ہے ازا ذکرتو ذکرتہ مائی اب قیامت تک میرا اور آپ کا نام اکٹھائی چلے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رسول کی عظمت اور شان کو کون بیان کر سکتا ہے کہ قیامت کے دن جب ساری مخلوق تمام انسان جمع ہوں گے شہید بھی صالحین بھی صدیقین بھی انبیاء بھی اللہ تعالی جو سب سے بلند مرتبہ عطا کرے گا مقام محمود وہ ہمارے آقا کریم کو عطا فرمائے اور کوئی اور رسول کوئی اور نبی اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک ہمارے آقا کریم جنت میں داخل نہ ہو کیا شان ہے اس محبوب کی کہ اللہ تعالی جن کی جان کی قسمیں اٹھائے جن پر درود بھیجے جن کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملائے جن کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے اور جنہیں قیامت کے دن مقام محمود عطا فرمائے اور جن کے ہاتھوں سے رب جنت کا افتتا کروائے پتا چلتا ہے حضور اللہ کے محبوب ہیں حضور اللہ کے محبوب بھی ہیں اور انبیاء کے محبوب بھی ہیں شبہ میراج سارے نبی حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کے دست بستہ کھڑے ہیں حضرت ابراہیم حضور کی بے صدقے لیے دعا کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے کاندوں کے درمیان یہ تحریر نقش تھی ابنِ اساکر نے سروائت کو نقل کی ہے خصائصِ کبرہ میں یہ روایت موجود ہے دیگر کئی سیرت نگاروں نے اور مرخین نے اس کو بیان کی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہیں بین قطف ہے آدم مکتوب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین حضرت آدم علیہ السلام کے دو کاندوں کے درمیان یہ لکھا ہوا تھا محمد اللہ کے رسول ہیں اور ختمِ نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں آج جس رسولِ معظم کی سنتِ پاک کا ذکر کرنے ان کی شان کیا ہے کہ حضرتِ سلیمان علیہ السلام وادیِ مکہ سے گزرتے ہیں تو یہ پڑھتے ہوئے حضرتِ سلیمان علیہ السلام جن کا تخت ہواوں میں اڑتا ہے تخت ہوا میں اڑ رہا ہے اللہ کریم نے فرمایا سلیمان خبردار ہو جاؤ آگے وہ علاقہ آ رہا ہے جس میں میرا آخری نبی مبعوث ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا میرا تخت زمین پہ اتار دیا جائے تخت اتار دیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام وادیِ مکہ میں چل رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں میں محمدی ہوں محمد میرا محبوب ہے محمد میری جان ہے وہ رسولِ معظم کے انبیاء جن کی زیارت کے مشتاق ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امتِ احمد کی شان سنی تو عرض کیا پروردگار مجھے امتِ احمد میں شامل کر دیں اس رسولِ معظم کی شان کون بیان کرے جو رب کا بھی محبوب نبیوں کا بھی فرشتوں کا بھی چالیس دن بعد جبریل حاضر ہوئے چالیس دن وی نہیں نازل ہوئے جبریل چالیس دنوں کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے میرے آقا کریم نے فرمایا جبریل میں تیری ملاقات کا شوق رکھتا تھا تو اتنے دنوں بعد آئے ہیں چالیس دنوں بعد آئے ہیں جبریل عرض کرتے ہیں انی اشدو شوقن الیک حضور میں بھی صدرہ پہ بیتاب تھا انتظار کر رہا تھا کب رب مجھے حکم دے اور میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر جبریل بھی حضور کی زیارت کے لیے تڑپ رہے تمام فرشتے حضور کی زیارت کے مشتاق تمام فرشتے حضور سے محبت کرتے ہیں جبریل ہوں میکائیل ہوں اسرافیل ہوں اسراعیل ہوں سب حضور کے نوکر ہیں اور حضور سے محبت فرماتے کیا شان اس رسول معظم کی جو رب کے بھی محبوب نبیوں کے بھی فرشتوں کے بھی اور دیگر مخلوقات کے بھی کیا آپ نے حدیث نہیں سنی مسلم شریف کی حضرت جابر بن سامرہ روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا انی لعارف حاجرم بے مکہ تا کانا یوسلم علیہ قبل انعبعسا میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے میرے اوپر سلام پڑھتا تھا کون سلام پڑھتا تھا پتھر یہ تصور کر کے میں جھوم اٹھتا ہوں میرے آقا کریم نے حجرِ اسود کا بوسا لی ہے حدیث آپ نے بارہ سنی ہوگی حضور نے حجرِ اسود کو چوم ہے میں سوچتا ہوں جب حضور حجرِ اسود کو بوسا دے رہے ہوں گے حضور بوسا دے رہے ہیں حجرِ اسود کو یا حجرِ اسود چوم رہے حضور کے لبھائی مبارک حجرِ اسود اس وقت کس قدر عظمت کی بلندیوں پہ فائز ہوا جب حضور اسے بوسا دے رہے ہیں میں اور آپ کعبے کی زیارت کر کے خوش ہو جائیں کعبے کو بوسا دے کے خوش ہو جائیں حضور آئیں تو کعبے کی فضائیں خوش ہو جائیں وہ محبوب جو جماداد کے محبوب ہیں پتھر کو حکم دیں وہ پانی پہ تیرنے لگ جاتا ہے وہ رسولِ معظم جو درختوں کے بھی محبوب ہیں حضور حیدرِ قرار کے ساتھ حضور میرے آقا کریم باغ سے گزر رہے ہیں خجور کے ایک درخت نے آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام تو حضور درختوں کے بھی محبوب جماداد کے بھی نباتات کے بھی شہد کی مکھی بھی حضور پہ درود پڑھتی ہیں حضور پرندوں کے بھی محبوب اب ذرا فیصلہ کریں کہ وہ ہستی جو اللہ کی محبوب فرشتوں کے محبوب نبیوں کے محبوب انسانوں کے محبوب جنات کے محبوب نباتات کے محبوب جنات، ہیوانات، نباتات، جمادات سب کے محبوب ہیں حتیٰ کہ چرند و پرند کے بھی محبوب ہیں حضرت سفینہ سفر کر رہے ہیں شیر حملہ آور ہوا جب شیر بھاگا نا حضرت سفینہ پر حملہ کرنے کے لئے اس نے پنجا اٹھایا تو حضرت سفینہ ڈڑے نہیں بلکہ للکار کے جرہ سے کہا یاسدو انا مولا رسول اللہ اے شیر ذرا سوچ کے آنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں شیر نے پنجا زمین پہ رکھ دیا ہے عارفِ کھڑی کہتے ہیں شیر زمین پہ پنجا رکھ کے جب اپنی دم ہلانے لگے تو زبانِ حال سے وہ کہہ رہا ہے جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام انا دے بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو محبوب اس بلند مقام پر فائز ہیں کہ سوائے چند کفار کے جنو انس میں کچھ وجود ایسے ہیں جو کفار ہیں ان کے سوا باقی سارے حضور سے محبت کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جو اتنے بڑے محبوب ہیں ان کی ادائیں کتنی پیاری ہوں ان کا طرزِ زیست کتنا پیارا ہوگا ان کا اٹھنا بیٹھنا کتنا پیارا ہوگا ان کا گفتار کرنا بولنا کتنا خوبصورت ہوگا پانی پینے کا انداز کتنا خوبصورت ہوگا کھانا کھانے کا انداز کتنا خوبصورت ہوگا میں کس کے اندازِ زیسترزِ عمل کی بات کر رہا ہوں جو عام ہستی نہیں اللہ کے محبوب ہیں فرشتوں کے محبوب ہیں مخلوقات کے سردار ہیں ان کی سنتِ پاک کا مقام کیا ہوگا حضور محبوب ہیں تو حضور کا عمل بھی حضور کا چلنا بھی حضور کا بیٹھنا بھی سارے نہیں بور رہے یا اللہ جو محبت سے بولے اسے مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما اسے درِ محبوب کی حاضری نصیب فرما حضور کا قول بھی محبوب ہے حضور کا فیل بھی محبوب اور اتنا محبوب ہے اللہ کو کہ جو محبوب کی سنت کو اپنا لے اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا قُلْ اِنْكُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّابِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ محبوب اعلان کر دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے میری پہروی کرو جب میرے عمل کو اپنا لوگے میری ادا کو اپنا لوگے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے حضور محبوب کائنات ہے جو محبوب رب کا ہے وہ محبوب سب کا ہے تو محبوب کا وجود بھی محبوب ہے محبوب کی ادائیں بھی پھر زندگی کس طرح گزارنی چاہیے ان اداوں کے ساتھ جو اللہ کو پیاری ہیں یا ان اداوں کے ساتھ جو شیطان کو پیاری ہیں جو سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہ اس انداز میں جی رہے جو اللہ کو پسند ہے اور جو سنت کی پرواہ نہیں کرتا اپنی خواہشاتیں نفسانی کے تیت زندگی گزار رہا ہے وہ اس انداز پر جی رہے جو شیطان کو پسند ہے زندگی تو باہر طور گزر جائے گی آج مسجد صدیق اکبر میں بیٹھ کر رمضان المبارک کی بابرکت صبح ہم نے فیصلہ کرنا ہے زندگی تو باہر طور گزر جائے گی لیکن کس کی نکل کرتے ہوئے کس کے انداز میں ہم نے زندگی گزارنی ہے خدا کے دشمنوں کا انداز اپنا کر یا خدا کے محبوب کی ادائیں اپنا کر خدا کے اگر کوئی اپنائے گا تو اللہ اسے کیا عطا کرے گا اللہ اس غلام کو بھی جو رسول کا غلام ہے اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لے ایک آیت تو میں نے پڑھی اور دوسری آیت مبارک ہے زندگی گزارنے کا خوبصورت نمونہ حضور کی سیرت پاک ہے اور ایک مقام پہ فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی حدیث پاک ہے ترمزی شریف میں مشکات شریف میں میرے آقا کریم نے اشارت فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی حضور کی سنت سے محبت حضور سے محبت ہے اب ذرا حدیث کا اگلا حصہ دل تھام کے سنے حضور نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہی ہوگا اس درجے یا اس مقام میں تو نہیں ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہوگا ایک بزرگ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں داخل ہونا چاہے وہ سنتِ رسول کو اپنا لے حضور نے فرمایا جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا دوسری حدیث پاک جسے عظیم محدث حضرتِ بہکی انہوں نے روایت کیا ہے حضور نے اشارت فرمایا جس نے فتنوں کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کیا اسے سو شہیدوں کا سواب عطا کیا جائے ہیں ایک شہادت کا درجہ مل جائے ایک شہید کا رتبہ تو یہ بہت بڑا مقام چھے جائے کہ سو شہیدوں کا درجہ مل اب یہ سو شہیدوں کا درجہ کس طرح اصل ہو سکتا ہے حضور کی سنت کو زندہ کرنے سے بالخصوص وہ سنتیں چونکہ حدیث کے شروع میں ہے فتنوں کے دور میں یعنی جب لوگ سنتیں چھوڑ رہے ہیں یا وہ سنت جو لوگ بھول گئے جس کو چھوڑ دیا جو سنت کو زندہ کریں اب آپ سوچیں گے بھی کون سی سنت ہے بہت ساری سنتیں تو ایسی ہیں جو آج کل ہم نے اپنائی ہوئی ہیں معاشرے میں عام ہیں لوگ ان پر عمل کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ ہم سب کو ان سنتوں پر استقامت عطا فرمائے لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں جو ہم بھول چکے ہیں حضور جب سفر شروع فرماتے تو گھر سے نکل کے مسجد میں آتے اور مسجد میں نفل پڑھ کے پھر حضور سفر شروع کرتے اور جب سفر سے واپس مدینہ منور آتے تو پہلے کہاں جاتے مسجد میں نوافل ادا کرتے پھر گھر جاتے آپ میں سے کوئی آدمی آتو اٹھائے جو اس سنت پر عمل کرتا ہے اب وہ آتو اٹھائیں جو ارادہ کرتے ہیں کہ یاد را تو انشاءاللہ عمل کریں گے اس پر اب وہ آتو اٹھائیں جو ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عمل کریں گے اس پر انشاءاللہ سے وعدہ نہیں ہوتا ارادہ ہی ہوتا ہے حضور کی یہ وہ سنت ہیں جس کو لوگ بھول چکے ہیں جس پر عمل ہی نہیں بیٹیوں سے پیار حضور کی ایک بزرگ فرماتے ہیں میں گھر جاتا ہوں بچے کے وہ کھیلتا ہوا دیکھتا ہوں تو بچے کھیلتے ہو مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں جی چاہتا ہے میں بیٹے کو اٹھا کے چوم لوں چومنے لگتا ہوں تو رک جاتا ہوں سوچتا ہوں میں اپنی خواہش سے اپنے بچے کو چومنے لگاؤں یا حضور کی سنت سمجھ کے تو پہلے میں نیت کرتا ہوں نہیں میں حضور کی سنت سمجھ کے اب بیٹے کا موہ چومنے لگا کہتے ہیں یہ میں نے اتنی دفعہ عمل دورایا ہے کہ اب کوئی بھی کام کرتا ہوں تو پہلے سنت کی نیت کر لیتا ہوں پھر وہ نیکی کا کام کرتا موہ تو اپنے بیٹے کا ہی چومنے آپ نے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اس عمل پر بھی رب مجھے اپنا محبوب بنا لے تو نیت کر لیں بچوں سے پیار کرنا حضور کی سنت دیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو جس نے زندہ کیا اللہ تعالیٰ اسے بلند درجہ عطا فرماتا ہے سواب کا عالی مقام سو شہیدوں کا سواب اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے دنیا میں آئیں انبیاء کرام زندہ ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے شہیدوں سے افضل زندگی رکھتے ہیں لیکن یہ جو زندگی ہے امتحان والی آزمائش والی وہ گزار کے تشریف لے گئے اب اگرچہ وہ جسمانی حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اعلیٰ شان رکھتے ہیں لیکن یہ زندگی نہیں ہے یہ وہ ایک خاص وقت جو اللہ نے ان کو دیا وہ گزار چکے حضور نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں تو وہ بھی میری اتباہ کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میری سنت پر عمل کریں گے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ جن ہستیوں کو حضور کی سنت پاک کی عظمت کا احساس تھا انہوں نے زندگیاں گزاریں سنت رسول کے سانچے میں ڈھل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے کھڑے ہوئے تو مسکرائیں جو غلام وضو کروا رہے تھے انہوں نے عرض کیا کہ کوئی بات تو ایسی نہیں ہوئی پھر آپ وضو کے بعد کھڑے ہو کہ مسکراء کیوں رہیں حضرت عثمان غنی جواب دیتے ہیں ایک دن رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو میں نے دیکھا کیا وضو سے فارغ ہوئے کھڑے ہوئے تو آپ مسکرائے تھے اور سنتوں پر تو میں نے عمل کیا یہ سنت رہ گئی تھی آج اس پر بھی عمل کیا ہے یہ کھڑے ہو کے مسکراء رہا ہوں تو حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لئے ایک صحابی دستار شریف پہنی ہے ماما شریف سواری پہ بیٹھے ہیں گزر رہے ہیں درخت کے نیچے سے سر نیچہ کر لیا جو غلام ساتھ تھا اس نے کہا بھی درخت کی شاخیں تو اونچی ہیں وہ تو آپ کے سر سے نہیں ٹکرانے والی پھر آپ نے سر کیوں نیچے کر لیا ہے تو وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب اس مقام سے گزرے تھے تو میں حضور کے ساتھ تھا درخت کی شاخیں اس وقت نیچے تھی اب وہ شاخیں نیچے تو نہیں پر میں درخت کو نہیں دیکھ رہا میں اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھ رہا کہ حضور جب یہاں سے گزرے تھے تو حضور کس طرح گزرے تھے زندگی کا کوئی مرحلہ ہو حضور کے عمل پاک کو تلاش کرنا یہ ہے سچے عاشقوں کی نشانتی ایک صحابی ایران آئے ہیں اور کسی حاکم وقت کے دربار میں بیٹھے ہیں کھانا کے یہ لوگ کیا کہیں گے کہ آپ انگلیاں چاٹ رہے ہیں انہوں نے فرمایا کیا ان بے وقوفوں کے لئے میں حضور کی سنت کو چھوڑتا ہوں صحابی کرام نے جب اس طرح حضور کی سنت پر عمل کیا ہے یہ نہیں دیکھا لوگ کیا کہیں گے یہ دیکھے اللہ اور اس کے رسول کیا کہیں گے آج ہم کہیں سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ کیا کہیں گے جب لوگوں کو راضی کرنا مقصود نہیں تھا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا مقصود تھا تو یہ امت جدر مو کرتی تھی اللہ کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا تھا اس امت کو ایک روب رب نے عطا کیا تھا صحابی کرام جدر جاتے ہیں ملکوں کے ملک فتح کر رہے ہیں یہ جو ان کو کامیابیاں مل رہی تھی ان کا سبب کیا تھا ان کی زندگیاں سنت رسول کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھیں صحابی کرام کے بعد صلف صالحین وہ سنت کی عظمت سے واقف تھے اس لیے چوبیس گھنٹے ایک ایک عمل سنت کے مطابق کرتے سلطان العارفین حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی ایک شخص آپ کے پاس آیا کچھ عرصہ آپ کی خانقہ میں رہا واپس جانے لگا اس نے کہا میں آیا تھا کہ آپ کی بیعت کروں لیکن کوئی کرامت نہیں میں نے دیکھی اس لیے بیعت کیے بغیر واپس جا رہا ہوں آپ نے فرمایا جتنا عرصہ میرے پاس رہے ہو کرامت نہیں دیکھی سنت رسول کے خلاف میرا کوئی عمل دیکھے وہ عمل بتاؤ جو میں نے اس عرصے میں سنت کے خلاف کیا وہ شخص نے کہا نہیں کوئی عمل آپ کا سنت کے خلاف نہیں دیکھا آپ نے فرمایا الاستقامت و فوق کرامت سنت پر قائم رہنا یہ کرامت سے افضل اور اعلیٰ مقام ہے اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا ہزار کرامتوں سے افضل ہے سنت پر عمل کر سرہند شریف ایک بزرگ حاضر ہوئے امام ربانی سیدنا مجدد الف ثانی شیخ آم سرہندی رحم اللہ 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 کی بارگاہ میں اور اس کیا کہ میرے سینے میں گھٹن تھی شرح صدر نہیں تھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پرشان ہوتا ہے بے چین نہیں دل میں قرآن پڑھتا ہوں تو اثر نہیں طبیعت پہ ہوتا واض ونصیت سنتا ہوں اثر نہیں ہوتا بعض وقت دل کی ایسی کیفیت بن جاتی ہے گھٹن اس بزرگ نے حاضر ہو کہ وہ بھی سلسلہ علیہ کے مشایخ میں سے تھے ان کا نام نہیں میں لے رہا انہوں نے عرض کیا کہ میرے سینے میں گھٹن ہوئی تو میں خاجہ خاجگان خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ کی خدمت میں گیا تھا انہوں نے توجہ دی تھی میری گھٹن دور ہو گئی تھی بڑا اچھا وقت گزرا شوق سے میں عبادت کرتا شوق سے دینی عمال سر انجام دیتا لیکن اب کچھ خلیفہ ہیں ان کی روحانی امانت کے وارث ہیں تو آ مجھے توجہ دیں تا کہ جس طرح خاجہ باقی بلہ کی توجہ سے میری گھٹن دور ہوئی تھی آپ کی توجہ سے بھی میری گھٹن دور ہو جائے تو امام ربانی نے اس وقت فرمایا وہ تو خاجہ خاجگان تھے وہ تو بہت بڑی روحانی شخصیت تھے جن کا ذکر تم کر رہے ہو میں تو اس مقام پر نہیں ہوں میں تو بس سنت کا درس ہی دے سکتا سنت رسول کے علاوہ تو میرے پاس کچھ نہیں اس انداز میں آپ نے یہ فرمایا کہ میرے پاس تو بس سنت رسول ہے اتنا فرمانے کی دیر تھی کہ وہ بزرگ جوایت ان پر وجد تاری ہو گیا وہ اٹھے اور ان پر وجد تاری ہو گیا شرح صدر نصیب ہو گیا گھٹن دور ہو گئی اور ایسے فیوزات اس جملے سے ان کو آصل ہو گئے کہ وہ وجد میں مبتلا ہو گئے اور جب وہ وجد کر رہے تھے تو دربار شریف کی زمین کانپنے لگی سرحان شریف کی زمین جیسے زلزل آئے تو تھر تھر آتی ہے امام ربانی نے اپنے درویش سے اپنے غلام سے فرمایا میری مسواق لے کے آیا آپ نے مسواق زمین پہ پٹکی بس مسواق کو زمین پہ مارنے کی دیر تھی کہ زمین رک گئی ان بزرگوں کا وجد بھی رک گیا کیفیت بحال ہوئی تو امام ربانی نے فرمایا کہ جو تمہاری کیفیت تھی کہ تمہیں وجد آیا تو زمین بھی تمہارے ساتھ شامل ہو گئی اللہ نے اس فقیر کو یہ شان دی ہے کہ میں دعا کروں تو سرہاند کے قبرستان سے رب کو مردے زندہ کر دیں لیکن میں کرامت دکھانے کے بجائے وضو میں سنت کے مطابق مسواق کرنے کو زیادہ اہمیت دیتا ہو یعنی ولی دعا کرے مردہ زندہ ہو جائے اس سے بڑی کرامت یہ ہے کہ کوئی سنت رسول کے مطابق مسواق کرنے نارہ تکفیر نارہ رسال تو اولیاء کرام کے نردیق سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ زندگی کس طرح گزرے یہ بہت بڑی کرامت ہے حضرت امیر قلال رحمت اللہ تعالیٰ خاجہ 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 بہاود دین نقش بند بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے مرشد حضرت امیر قلال وہ فرماتے ہیں نفل نمازیں پڑھتے ہوئے تمہاری کمر کبڑی ہو جائے اور نفلی روزے رکھتے ہوئے تمہارا جسم تنکے کی طرح باریک ہو جائے پھر بھی قسم جلال خداوندی کی تم اللہ کا قرب نہیں پا سکتے جب تک سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار ہو کوئی یہ نہ سمجھے کہ چلے کر کے وظیفے پڑھ کے اور سنت کا مزاک اڑا کے سنت کو چھوڑ کے اللہ کا قرب مل جائے کا حضرت امیر قلال فرماتے ہیں نفلی نمازیں پڑھ پڑھ کے تمہاری کمر کبڑی ہو جائے اور نفلی روزے رکھتے ہوئے تمہارا جسم تنکے کی طرح باریک ہو جائے پھر بھی جلال خداوندی کی قسم ہے اللہ کا قرب نہیں پاس سکتے جب تک سنت کے مطابق زندگی نہ گزار اور حضرت ابو حسن خرکانی رحمت اللہ تعالی سلطان محمود غزنوی کے مرشد ہیں حضرت ابو حسن خرکانی رحمت اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں حضور کا وارث وہ ہے جو حضور کی سنت پر عمل کرتا ہے کیونکہ حضور کی سنت جو ہے یہ بہت بڑا خزانہ ہے جو حضور نے عمت کو عطا فرما ہے تو جو حضور کی سنت پر عمل کر رہے وہ حضور کا وارث ہے جو حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزار یہ حضرت ابو حسن خرکانی رحمت اللہ کا حضرت امام مالک رحمت اللہ کا فرمان میرے سامنے آیا جو بڑا ہی امان نفروز ہے اس موضوع پر بالخصوص فتنوں کس دور میں بڑی ضرورت ہے تو تمام کفار مشرقین اس کی نظر ہو گئے برباد ہو گئے ہلاک ہو گئے جب تو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے وہ اس طوفان میں ہلاکت سے بچ گئے حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر اپنے دور میں حالات کے فتنوں سے بچ کے کشتی نوح میں سوار ہو نہ چاہتے ہو تو پتہ کشتی نوح کیا ہے شاگردو نے پوچھا کیا ہے فرمایا تم سنت رسول کو اپنا لو سمجھنا کشتی نوح میں بیٹھ گئی ہو کشتی نوح میں بیٹھ نہ چاہتے ہو تو طوفان نوح میں عذاب سے ہلاکت سے بچنے کے لیے کشتی نوح میں بیٹھ نے کے لیے سنت رسول کو اپنا لو سنت رسول تمہیں ہر دور کے فتنوں سے کئی فلسفی تو سفینہ نوح کیا ہے سنت رسول سکون اصل کرنا ہر انسان کی خواہش ہے حضرت سفیان سوری بہت بڑے محدث ہیں رحمت اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں میری زندگی بڑے سکون میں گزر رہی مجھے اتنی خوشیاں حاصل ہیں کہ اگر بادشاہوں کو پتا چلے نا سفیان سوری کے سینے میں اتنی خوشیاں ہیں تو وہ تلوار لے کے میرے سر پہ کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں بھی ان خوشیوں سے حصہ دو پتا نہیں حضرت سفیان سوری کے سینے میں گلشن کیسا کھلا ہوا تھا سفیان سوری فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشیاں حاصل ہیں اتنا سکون حاصل ہے کہ اگر بادشاہوں کو اور عمراء کو پتا چل جائے تو وہ تلوار لے کے میرے سر پہ کھڑے ہو جائیں جو خوشیاں ان بادشاہوں کو حاصل نہیں مجھے حاصل ہیں اور پھر فرماتے ہیں جانتی ہو میرے سینے میں یہ جو خوشیاں ہیں اتمنان ہے کس وجہ سے ہے میں ہر عمل سنت رسول کے مطابق کرتا ہوں کہتے ہیں میری زندگی میں اتمنان ہے تو یہ سنت رسول کی وجہ سے آج کے درس میں کوئی بات آپ کو یاد نہ رہے تو یہی بہت بڑا سبق ہے سکون چاہتے ہیں تو سنت رسول کو اپنا لیں ہمارا ذین تھوڑے علم تھوڑے ہم تو جہالت میں زندگیاں گزار رہے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت دی ان سے پوچھیں کہ سنت رسول کیا ہے کوئی کہتا ہے یہ سفینہ نو ہے کوئی کہتا ہے یہ سکون کا مرکز ہے مبدہ ہے منبع ہے تم حضور کی سنت کو اپنا لو اللہ تمہارے سینے کو سکون سے بھر دیکھ دو جہاں میں مقصود گر تمہیں آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے حضور کی سنت کا مقام کیا ہے یہ نکتہ آپ نے بارہ مرتبہ سنا ہوگا گمبد خزرہ کے اندر وہ جگہ جس نے حضور کے بدن پاک کو بوسا دیا ہے اللہ کو وہ عرش سے بھی زیادہ پیاری ہے کون سی جگہ جس نے حضور کے بدن پاک حالانکہ بدن پاک کو براہ راست نہیں چوما درمیان میں کپڑا بھی ہے پر وہ کپڑا تو لگا ہوئے نا حضور کے بدن پاک سے تو جو بدن پاک نے گمبد خزرہ کے اندر وہ جگہ جس نے حضور کے بدن پاک کو بوسا دیا وہ عرش سے بھی شان والی افضل والی اللہ کو عرش سے زیادہ پیاری ہے اس بدن سے جو جگہ لگی وہ تو بڑی پیاری ہے بڑی افضل ہے بڑی شان ہے تو اس بدن سے جو عامال ظاہر ہوئے ترے سر سالہ ظاہری حیات پاک میں اس بدن نے جو عامال کیے ہیں وہ عدائیں کتنی شان رکھتی ہوں گی وہ عدائیں اللہ کو کتنی پیاری ہوں گی سنت کی عظمت اور احمیت کے حوالے سے میں نے مختلف بزرگوں کے اقوال آپ کو سنائے اب جو سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں دل تھام کے مجھے اس کا جواب دیں حضور نے طائف کے بازار میں پتھر برداشت کیے ہیں تو کس کے لئے کی ہے تاکہ ہم تک ہدایت پہنچیں ہم دوزق سے بچ جائیں جنت کا راستہ اپنا لیں اہد میں دندان مبارک شہید ہوئے دندان مبارک کا ایک کونہ شہید ہوا جیسے ہیرے کو تراشی تو بہت چمکتا لیکن دندان مبارک شہید ہوئے ہیں ہونٹ مبارک شہید ہوئے ہیں ہونٹ مبارک زخمی ہوئے ہیں خون بہا ہے ہونٹ مبارک سے اور دندان مبارک کا ایک کونہ شہید ہوئے ہیں یہ اہد میں یا طائف میں حضور نے جو دکھ برداشت کی ہیں کس کے لئے کی راتوں کو رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں تو کس کے لئے کر رہے ہیں ہمارے لئے اب ذرا دل تھام کے مجھے بتائیں اہد میں حضور کے ہونٹ مبارک پھٹے ہیں دشمن نے وار کی ہے پتھر مارے ہیں دندان مبارک شہید ہوئے ہیں اب دندان مبارک شہید کروا کے پھٹے ہوئے ہونٹ سے بہتے ہوئے خون کے ساتھ حضور ہماری بخشش کی دعا کر رہے ہیں آپ پتھر کھانے والے محبوب کی سنت کو اپنائیں گے یا پتھر مارنے والے کے طریقے کو اپنائیں گے جی پتھر برداشت کرنے والے محبوب کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے یا جس نے پتھر مارے اس کے طریقے کے مطابق اب جو پتھر مارنے والا تھا وہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا تھا پتھر برداشت کرنے والے اب جو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا وہ پتھر چھوڑتے ہوئے آج کے درس قرآن کا یہ سوال ذہن میں ضرور لائیں کہ میں پتھر مارنے والے کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں یا پتھر برداشت کر کے بخشش کی دعا کرنے والے کی سنت کریں حضور ہمارے لئے اتنے دکھ برداشت کریں اور پھر ہم حضور کے دشمنوں کے طریقے کو زندہ کریں سنت کو چھوڑنا یہ کس کا طریقہ ہے وہ کفار جو حضور پہ ظلم کرتے تھے آج ہم نے طرز عزیز تن کا اپنایا محبت حضور کے ساتھ ہے میرے آقا کریم کے ساتھ سچی محبت اسی کی ہے جس طرح حضور نے حدیث میں فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا آپ جوتے پہننے لگے تو آپ پہلے بائیں پیر جوتے میں ڈالیں پھر دائیں پیر جوتہ پیر میں آ جائے گا لیکن خلاف سنت اس پر کوئی عجر نہیں ہوگا اور اگر دائیں پیر پیر ڈالیں بائیں پیر بعد میں ڈالیں کہ حضور کی یہ سنت ہے جوتہ بھی پیروں میں آ جائے گا نام آمال میں سواب بھی لکھ دیا جائے گا پہننا تو جوتہ ہی ہے چاہے پہلے بائیں پیر ڈالیں دائیں پیر ڈالیں جوتہ تو پیروں میں آئی جائے گا لیکن آپ صرف ایک لمحے کے لئے رکھ کے سوچ لیں یہ عمل حضور نے کیسے کی ہے تو پتہ اس سوچ پر آپ کیا بنیں گے اللہ کے معبوب پانی پینے لگے بیٹھ گئے بسم اللہ شریف پڑی تین سانسوں میں پیا اگر آپ نے یہ انداز اپنا لیا کیا بنیں گے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے محبت الہی کے سفر پر چلیں چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے اللہ آپ کو معبوب بناتا جائے گا تا کہ جب آپ چوبیس گھنٹے سنت کے مطابق گزاریں گے پھر محبوبیت کے آلہ مقام پر فائز ہو جائیں کمیز پہننے لگیں دائیں بازو پہلے ڈال لیں یا بایاں ڈال لیں کمیز تو آئی جائے گی بدن پر لیکن اگر دائیں بازو پہلے ڈال لیں بایاں بعد میں ڈال لیں تو کیا بنیں گے کھانا بیٹھ کے کھائیں دائیں گھٹنا اٹھا لیں تین انگلیاں استعمال کریں بسم اللہ پڑھ کے لکمہ توڑیں تو کیا بنیں گے بستر پہ لیٹنے لگے سونے لگے بستر کو جھاڑ لیں دائیں کروٹ لیٹیں دائیں ہاتھ رخ سار کے نیچے رکھ کے قبلہ رخ لیٹ جائیں سو تو جائیں گے چاہے آپ دائیں حتی کہ آپ صبح اٹھے بیت الخلا جانے لگے رک گئے کہ حضور کیسے جاتے تھے بیت الخلا داخل ہونے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھ لی پھر بایاں پیر اندر رکھا بیت الخلا داخل ہوتے وے کون سا پیر پہلے رکھنا ہے بایاں پیر جب فارغ ہو کہ باہر نکلے تو پھر آپ نے دعا پڑھ لی اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو اس پر بھی اللہ آپ کو عجر عطا فرمائے اس پر بھی اللہ آپ کو اپنا قرب عطا فرمائے زندگی تو باہر طور گزر جائے گی لیکن اگر آپ یہ ارادہ کر لیں ان چھوٹے چھوٹے کاموں جن کی طرف دھیان نہیں ناخن کٹنے لگے تو پہلے کون سی انگلی کے ناخن کٹنے چاہیے دائیں ہاتھ کی انگوشت شہادت پھر ناخن کٹتے ہوئے چھوٹی انگلی تک آئیں پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے لے انگوٹے تک آئیں آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹے کے ہوگی میرے محبوب کے طریقے پر چل رہا وہ کام جو آپ کسی بھی انداز میں کریں بہر طور وہ کام سرزد تو ہوئی جائیں گے لیکن اگر آپ ان میں سنت کا ارادہ کر کے سنت طریقے کے مطابق وہ کام کریں گے تو پھر بھی یہ کام آپ کو محبوبیت کے راستے پر چلا دیں آج ہم ارادہ کرتے ہیں سوچیں کہ میرے کون کون سے کام سنت کے خلاف ہے دو تین دن ذرا سوچ کے لکھ لیں اپنے پاس میں فلان کام سنت کے مطابق کرتا ہوں اب جو کام آپ کی زندگی میں سنت کے خلاف ہیں آپ ارادہ کریں میں ان کو چھوڑ کے کون سے کام سنت کے مطابق نہیں کہا مجھے ضرورت ہے کہ میں یہ کام سنت کے مطابق کروں ایک دو دن اگر اس پر غور کریں گے اور پھر ان کاموں کو شروع کر دیں گے کہ آئندہ میں سنت کے مطابق ہی کرنے ہیں تو انشاءاللہ رمضان شریف کا یہ مہینہ آپ کی زندگی کو بدلنے میں اہم کردار ادا کرے گا کیونکہ ماحول روحانیت والا ہے اگر آپ ان دنوں میں ہی اپنی زندگی پر غور کر لیں کہ جو عمال سنت سے ہٹ کے ہیں اگر آپ سنت کے مطابق وہ عمال کریں گے دل کو سچی خوشی بھی آسل ہوگی کھانا کھانا ہے جسم کو تورائی ملے گی لیکن اگر آپ سنت کے طریقے کے مطابق کھائیں گے تو پھر جسم کو بھی طاقت ملے گی روح کو بھی طاقت ملے گی دل کو خوشی بھی حاصل ہوگی پھر ظاہر اور باطن دونوں کو طاقت ملے گی اگر آپ سنت کے مطابق کھانا کھالے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید احادیث مبارکہ صلف صالحین کے اقوال ان سے سنت کی عظمت کو بیان کیا آج اس دور میں غیر مسلم بھی اسلام کے دشمن بھی حضور کی سنت کو سلام پیش کر رہے ہیں یہ دنیا کو دانت صاف کرنا کس نے سکھایا ہے محق کین کو دعوت تحقیق ہے کہ ذرا تاریخ پڑھ کے یہ ثابت تو کریں کہ دنیا کو دانت صاف کرنا کس نے سکھایا ہے فرانس میں ایک مبلغ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے منصور صاحب وہ فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ یہاں ایک گورے نے کلمہ پڑھ ہے تو میں گیا اس کو مبارک دینے میں نے اس کو مبارک دی کہ تو نے اسلام قبول کیا ہے میں نے اپنے پاس سے ایک مسواق اس کو توفے میں دی تو جو مسواق میں نے اس کو دی اس نے چوم کے اپنے پاس رکھ لی اور پھر جیب سے ایک ٹیشو پیپر نکالا اس کو کھولا اس کے میرے سامنے رکھی اور کہتا ہے یہ مسواق باعث بنی ہے میرے کلمہ پڑھنے کا میں نے حیران ہو کہ کہ مسواق کیسے باعث بن گی کلمہ پڑھنے کا اس دوران میرا ایک مسلم فرنڈ تھا اس سے میں ملا اس کو پتا چلا میرے داندوں کو تکلیف ہے اس نے یہ مسواق مجھے توفے میں دی تھی میں یہ مسواق بھی کرتا رہا ڈاکٹر نے جو دوائی دی تھی وہ بھی کرتا رہا مہینے کے بعد جو میری تاریخ تھی اپائیٹمنٹ تھی میں گیا ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے دان چیک کیے تو مجھ سے وہ کہنے لگا سچ سچ بتاؤ میری دوائی کے ساتھ اور کون سی دوائی کھاتے رہے ہو میں نے کہا میں نے تو اور کوئی دوائی نہیں کھائی میں تو صرف تمہاری دیوئی دوائی استعمال کرتا رہا رہا ہوں اور تو میں نے کوئی دوائی استعمال نہیں کی اس نے کر نہیں یہ ریزلٹ مجھے بتا رہے کہ تم نے کوئی اور دوائی بھی کھائی میں نے جو دوائی دی تھی مجھے پتا تھا اس نے تمہارے دانتوں کو کس کیفیت میں لانے اس کے بعد میں نے تمہیں دو کورس اور کروانے تھے پھر جا کے دان ٹھیک ہونے تھے لیکن اب تو تمہیں دوائی کی ضرورت ہی نہیں رہ بتاؤ کون سی دوائی تم نے اور استعمال کی وہ نو مسلم کہتا ہے میرے ذہن میں آیا میں نے دوائی تو نہیں استعمال کی لیکن ایک مسلمان دوست کی دیوئی مسواق استعمال کرتا وہ میری جیم میں ہی تھی میں نے نکال کے دکھائی میں نے کہ یہ میں دانت صاف کرنے کے لئے استعمال کرتا رہا ڈاکٹر اس کو لے کے مسواق کو لے کے اندر گیا لیبارٹری میں کچھ دیر چیک کرتا رہا باہر آکے اس نے مجھے کہ یہ تیری شفا کا باعث بن گئی وہ نو مسلم کہتا ہے اس وقت میرے ذہن میں آیا میرے نبی نے یہ مسواق کی سنت اپنی امت کو عطا کی ہے کیا اس وقت مکہ شریف مدینہ منورہ میں کوئی لیبارٹری تھی جس میں تحقیق کر کے حضور نے بتایا کہ دانتوں کے لئے استعمال کر اس کا فائدہ ہے وہ نو مسلم کہتا ہے یہ سوچتے ہی میرے دل پر اسلام کی حقانیت کا دروازہ کھل گیا میں نے اسلام قبول کر لیا کہ وہ مخبر صادق ہیں پیغمبر اسلام سچے ہیں اس دور میں کوئی ایسا ریسرچ انسٹیٹیوٹ نہیں تھا جس میں ریسرچ ہو رہی ہو کہ مسواق کا یہ فائدہ ہے اللہ کے نبی نے پتھروں اور چٹانوں پہ بیٹھ کامیابی وہ نو مسلم کہتا ہے اس مسواق نے میرے دل پر اسلام کی عظمت کا دروازہ کھلوا دیا ہے اور حضور کی کتنی سنتیں ایسی ہیں جن پر غیر مسلم ریسرچ کر رہے ہیں اور نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے اس کا یہ طبی فائدہ ہے آج کل لیکن دوستوں نے مجھے جاپان کے کسی سائنس دان کا ایک بیان سنوایا ہے کہ اس کو نوبل پرائز دیا گیا ہے کہ اس نے کینسر کے علاج کو دریافت کرنے میں کوئی نمائی کام سر انجام دی ہے تو اس سے کسی نے انٹرویو کیا صحت کے حوالے سے مختلف باتوں پر تو ایک بات اس نے کہ یہ مسلمانوں کا روزے رکھنے کا عمل ہے یہ کینسر کو ختم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے یہ جو پورا مہینہ خاص وقت میدے کو خالی رکھتے ہیں اس کا بڑا اثر ہے صحت پر اگرچہ اسلام کی حقانیت کے لیے چاہیے ہم یہ بیان کریں لیکن روزہ رکھتے ہوئے یہ نیت نہیں رکھنی چاہیے کہ اس سے جسمانی فائدے کیا ہوں گے روزہ رکھتے ہوئے صرف یہی نیت کریں میں اللہ کو رازی کرنے کے لئے روزہ رکھ رہا ہوں وہ جسمانی فائدے تو بہر طور آسل ہوں گے مسواق کرتے ہوئے بھی نیت کیا کرنی ہے مسواق ہم سب بھی کرتے ہیں اس قیفیت میں نہ بھی کریں جو سنت پراپر طریقہ ہے ورنہ جو دانت صاف کرنے والی سنت ہے وہ تو آپ سب بھی پوری کرتے ہیں لیکن آپ پتہ کیوں کرتے ہیں سب نہیں اکثریت جو ہے وہ اس وجہ سے کرتی ہے کہ اگر میں نے دانت نانا صاف کی دفتر جاؤں گا تو آج دانت نہیں صاف کی سکول جاؤں گا تو ساتھی کی کہ گھر والے کی کہ تمہارے موں سے بدبو آ رہی ہے دانت نہیں صاف کی ہم دانت صاف کرتے ہیں لوگوں کے ڈر سے اِن اَمَل اَعْمَال بِن آنیات آپ دانت صاف کریں حضور کی سنت سمجھتے ہوں جب حضور کی سنت سمجھتے ہوئے یہ عمل کریں گے دانت بھی صاف ہو جائیں گے اللہ عجر و سواب بھی عطا فرمائے گے تو غیر مسلم بھی آج حضور کی سنت پر ایک مبلغ لکھتے ہیں کہ میں جاپان گیا تو وہاں ایک پادری کے ہاں یہ جو گرجہ ہے کلیسہ اس میں ہم نے اس سے ریکویسٹ کی کچھ دن رہنے کے لئے اس نے ہمیں کمرہ دے دیا لیکن تین چار دن ہی گزرے تھے کہ وہ پادری کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھاؤ میں نے پوچھا سبب کیا ہے تیرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی وہ کہتا میں تم کو روز دیکھتا ہوں وضو کرتے ہوئے تو میں نے وضو کے جس ترتیب سے تم وضو کرتے ہو اس کا جو صحت پر اثر ہے اس کو دیکھا تو میں پکار اٹھا کہ جس ہستی نے یہ اس پادری نے صرف ایک چیز پر غور کیا وضو کے طریقے پر اور اسلام قبول کر لی حضور کی سنتوں پر غیر مسلم بھی جب غور کرتے ہیں تو اسلام کی حقانیت کو سلام پیش کرتے میں نے آپ کے سامنے دور حاضر سے چند طریقے چند عظمتیں حضور کی عظمت کی حضور کی شان میں سنت پاک کے حوالے سے بیان کی درس قرآن کا وقت اتنی وسط نہیں رکھتا ورنہ آپ کے سامنے اس موضوع پر مزید گزارشات کرتا حضرت احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی ان کا ایک کول مجھے یاد آ رہا ہے جو اس موضوع پر حرف آخر ہے حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں حضور کی سنت کو وہی چھوڑے گا جس کے دل میں یا تو کفر اور منافقت ہے چھپی ہوئی ہے یا وہ پرلے درجے کا بے وکوف ہے حضرت احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں حضور کی سنت کو کون چھوڑے گا جس کے سینے میں کفر یا منافقت ہے یا کیا ہے بہت بڑا احمق ہے بہت بڑا بے وکوف ہے کوئی بھی ایمان والا اور اکل سلیم والا حضور کی سنت کو نہیں چھوڑے شاید آپ کے علم میں ایک پوری تحریک چلائی گئی تھی کہ لوگوں کو سنت سے ہٹایا جائے فتنہ انکار سنت نام نہیں لیرہ کہ کن لوگوں نے یہ شروع کی تھی علام اقبال نے نشاندی کی تھی کہ غیر مسلموں نے بیٹھ کے شیطان کے چیلوں نے فیصلہ کیا مسلمان غریب بھی ہیں بوکے بھی ہیں پھر بھی اسلام کیوں زندہ تو ان ابلیسی طاقتوں نے کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال تو پھر انہوں نے کئی فتنے کھڑے کی ان میں سے ایک فتنہ یہ تھا انکار سنت حدیثوں پر بیعث کر کہ انہوں نے سنتوں کا انکار کیا ایک نمائندہ آج بھی ان کا زندہ ہے اور وہ بھی بڑے تم تراک سے سنتوں کا انکار کرتا ہے اور بڑے علمی حوالے دے کہ پچھلے دن اس نے انکار کیا تراوی کوئی سنت ہی نہیں ہے تراوی کوئی نماز ہی نہیں ہے اصل میں یہ باقیات ہیں اس فتنے کی کہ سنتوں کو معاشرے سے ختم کرو جو کہ سنت امت کو حضور کے ساتھ جوڑ دیتی ہے اس لئے انہوں نے فتنہ کھڑا کیا سنت کو امیٹاؤ اور پھر علمی دلائل دے کے اسے سوال کیا گیا کہ تراوی کی کیا حیثیت ہے اس نے کہ یہ سرے سے کوئی نماز ہی نہیں حالان کہ یہ پرلے درجے کا جائل ہے جس نے یہ بات کی ہے اور یہ پوری امت پر اتراز ہے چودہ سو سال کی تاریخ پر ہمیں صحابہ اکرام سے زیادہ دین سمجھ آگئے صحابہ نے برائے راست حضور سے سیکھ حضرت فاروق آزم بیس تراویہ پڑھائیں مولا علی شہر خدا بیس تراویہ پورا مہینہ پڑھائیں تو آج ہم کہیں بھی تراوی کوئی نماز ہی نہیں یہ صحابہ پر اتراز حضور نے اشارت فرمایا من کام رمضان ایمان و احتصاب غفر لہو ما تقدم من زم بہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو ماف کر دیں یا شاید سنو نے نسائی کی یہ حدیث نہیں اس نے پڑھی سنو نے نسائی میں یہ حدیث ہے حضور نے فرمایا ان اللہ فرد علیکم سیام رمضان وسنم تو لکم قیام اللہ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے رمضان کی راتوں کے قیام کو تمہارے لئے سنت بنا دیا ہے تو یہ حدیث ہے حضور کی حضور نے فرمایا رمضان کی راتوں میں قیام کرنا میری سنت ہے اب بعض لوگ اس کو ختم کرنے کے لئے معاذ اللہ اور ترہ ترہ کے فتنے کھڑے کر کے یہ چیز بھی سنت نہیں میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کروں گا حضرت احمد قبیر رفائی رحمت اللہ تعالی کا فرمان سنت سے دور کون ہوگا یا تو وہ شخص جس کے سینے میں ایمان نہیں یا وہ شخص جو پرلے درجے کا احمق ہے بے وکوف کوئی اکل مند حضور کی سنت کو چھوڑنے والا نہیں کوئی صاحب ایمان اور اکل سلیم والا حضور کی سنت کو نہیں چھوڑے آئیں آج یہ جن بزرگوں کا فرمان میں نے آپ کو سنایا ہے نا حضرت آمد قبیر رفائی یہ اس درجے کے عاشق ہیں کہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو روزہ پاک کے قریب اس دور میں ابھی اتنی دوریاں نہیں تھی روزہ پاک سے اب تو روزہ پاک سے دیوار سے دور کیے گئے پھر جالیوں سے دور اب تو جالیوں کے قریب بھی نہیں جا سکتے پہلے ایک وقت تھا کہ روزہ پاک کے قریب جا کے اندر جا کے لوگ سلام ارز کر حضرت احمد کبیر رفائی رامت اللہ حاضر ہوئے تو ارز کیا یا رسول اللہ پہلے روز صبح شام میری روح یہاں حاضر ہوتی تھی میں سلام پیش کرتا تھا آج تو میں اپنے جسم کے ساتھ آیا ہوں یا رسول اللہ میرے اوپر کرم فرمائیں مجھے اپنے ہاتھ کا بوسہ عطا فرمائیں لمس عطا فرمائیں تو مزار پاک سے حضور نے اپنا دست مبارک ظاہر فرمایا اس وقت حضور نے دست مبارک ظاہر فرمایا حضرت احمد کبیر رفائی نے آگے بڑھ کے مصافح کی اور بوسہ لیا ہے حضور کے دست پاک تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے آلہ حضرت شام عدر رضا خم بریلوی مدینہ منورہ حاضر ہوئے نات لکھتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں دل میں خواہش ہے حضور کی زیارت ہو نات لکھ رہے ہیں مواجہ شریف کے سامنے بیٹھے ہیں زیارت نہیں ہو رہی دن گزرتے جا رہے ہیں دیدار رسول نہیں ہو رہا آخر مکتہ لکھا کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے ہیں تو میرے آقا کریم نے پردے ہٹا دیئے فرمایا احمد رضا اور خواب میں دیدار کرتے ہیں تو جاگتے ہوئے میرا دیدار کر جب اپنے آپ کو آجزی کے اس مقام پر لے کے آئے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں تو میرے آقا کریم کو اپنے آشق کی یہ آہوزاری یہ ان کے ساری پسند آئی اور پردے ہٹا کے فرمایا احمد رضا اور تو خواب میں دیدار کرتے ہیں تو جاگتی آنکھوں کے ساتھ میرا دیدار کر پھر بریلی کے تاجدار نے دو دفعہ قسم اٹھا کے فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ کی قسم ہے حضور آج بھی زندہ ہے اللہ کی قسم ہے حضور آج بھی زندہ ہے اللہ تعالی ہمیں حضور کی سنتوں سے محبت عطا فرمائے حضور جانتے ہیں کون میرے طریقے کو زندہ کر رہا ہے کون میری سنت سے پیار کر رہے کون میری سنت کی اہمیت سے واقف نہیں ہے حضور سب کے دلوں کی قیفیت کو جانتے ہیں ایک بزرگ ہیں ان سے سنتیں رہ گئیں حضور کی خواب میں زیارت ہوئی حضور نے فرمایا تم سے تو یہ امید نہیں کی جا سکتی تم جیسا شخص میری سنت چھوڑ پھر ساری زندگی ان کی سنتیں نہیں قضا ہوئیں تائدار گولڑا آپ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آئے سنتیں قضا ہوگئیں تو اسی رات حضور کی زیارت ہوئی سلام کے لئے آگے بڑھے پندلیوں کچھ لپٹ گئے سیمی ساکین یہ آپ نے ناد میں لکھا ہے ساکین حضور کی پندلیا ان سے لپٹے سلام پیش کیا حضور شان بن عزی سے آگے تشریف لے گئے تو روتے ہوئے تائدار گولڑا عرض کرتے ہیں مجھ غلام سے کیا خطا ہوئی کہ میرے آقا کریم نے سلام قبول نہیں فرمایا حضور نے فرمایا آل رسول کو سنت رسول نہیں چھوڑ نہیں چاہیے میری آل کو اداس رہا ہے جو ہمرا وادی میں حضور آپ نے کلام فرمایا تھا آج بھی وہ ارشاد فرمائے تو میں آپ کی خدمت میں یہی ارز کروں گا آج رمضان المبارک کی سبا برکت صبح آئیں ارادہ کرتے ہیں حضور کی سنتیں سیکھیں گے اپنی زندگی کا تجزیہ کریں گے کتنے کام میں سنت سے ہٹ کرتا ہوں جن میں مجھ کو پروائی نہیں سنت کی اور پھر ہم ایک ایک کر کے وہ ساری خامیاں اپنی دور کر کے زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھالیں گے کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں جب آپ حضور کی سنت کو ادا کریں گے اللہ تعالی آپ کو اپنا محبوب بنا لے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں مجھے صحابہ کی ایک سنت یاد آئی یہاں ہمارے کامرس کالس سے پروفیسور اطا میرہ صاحب تشریف فرمائے کل انہوں نے ایک بات میں صحابہ اکرام کی سنت کا ذکر کیا کہ وہ جب الودائی مسافہ لیتے تھے تو سورہ وال اثر ایک دوسرے کو سناتے تھے تو جب بھی پروفیسور صاحب سے ملاقات ہوئی یہ ہمیشہ ہی مجھے سورہ وال اثر سناتے ہیں تو کل یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ اور بھی میرے اٹھنے سے پہلے سورہ وال اثر سنا دے تو صحابہ کی وہ سنت سب کی طرف سے پوری ہو جائیں گے تو آج میں سورہ وال اثر پڑھتا ہوں گفتگو ختم کرتے ہوئے آپ سب اس پر غور کریں کہ صحابہ کیوں اپنی نشستوں کو ختم کرتے ہوئے سورہ وال اثر پڑھتے تھے اور آج اس نیت سے بھی کہ صحابہ کی وہ سنت زندہ ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وال اثر ان الانسان لفی خسر الا اللذین آمن و عامل الصالحات و تو صوب الحق و تو صوب الصبر قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی انسان بہت بڑے نقصان میں ڈوبا ہوا ہے مگر وہ لوگ نقصان سے بچ گئے جو ایمان لائے انہوں نے نیک عامال کیے ایک دوسرے کو حق بات کی وسیعت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کرتے رہے اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائے و ما علینا اللہ